اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو دی چینل ایزی لرن اردو میڈیم آج ہم لوگ تاریخ اور سیاسیات یعنی سیاسیات کا پولیٹیکل سائنس کا جو ہے چیپٹر نمبر سکس لیسن نمبر سکس سبق نمبر چھے بین القوامی مسائل اس سبق کے سوال وہ جو آپ دیکھنے والے ہیں چلی شروع کرتے ہیں پہلا سوال آپ کو دیا ہوا ہے زیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان مکمل کیجئے پہلا سوال زیل میں سے کون سا مسئلہ بین القوامی مسئلہ ہے ہے نا تو آپ کو یہ لکھنا ہے جیم والا پناہ گزینوں کا مسئلہ میں آپ کو اس کا انظر آگے بتاتا ہوں درج زیل میں سے کس کا شمار انسانی حقوق میں نہیں ہوتا زیل میں سے کون سا دن ایک ہی تاریخ کو بین القوامی سطح پر منائے جاتا ہے تو دیکھئے پہلے کا جواب ہے پناہ گزینوں کا مسئلہ بین القوامی مسئلہ ہے حق معلومات کا شمار انسانی حقوق میں نہیں ہوتا یومِ عرض بین القوامی سطح پر منائے جاتا ہے سوال نمبر دو مندرجہ زیل بیانات صحیح ہیں غلط وجوہات کے ساتھ لکھئے پہلا ماہولیاتی تباہی پر قابو پانے کے لئے تمام ممالک کا باہمی تعاون ضروری ہے اس کا جواب آپ دیکھیں گے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ سناتکاری کی وجہ سے تمام ملکوں کا ماہول آلودہ ہو چکا ہے تیل اور گیس کے اخراج کی وجہ سے نیز جوہری بھٹیوں سے تابکاری کی وجہ سے ماہولیات کو خطرہ لاحق ہے یہ خطرہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے ہی ممالک پر دیر پا اثرات ہو رہا ہے اس وجہ سے عالمکاری کے اس زمانے میں ماہولیاتی تباہی پر قابو پانے کے لئے دنیا کے تمام ملکوں کا باہمی تاؤن ضروری ہے سوال نمبر دو پناہ گزینوں کو سہارا دینے کے لئے ممالک ہمیشہ تیار رہتے ہیں جواب یہ بیان گلت ہے کیونکہ پناہ گزینوں کو سہارا دینے پر آبادی میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زندگی کے لئے ضروری اشیاء کی خلط اور مہنگائی بڑھ جاتی ہے مقامی افراد کی ملازمتیں خطرے میں پڑ جانے کی وجہ سے عوام میں بے چینی بڑھنے لگتی ہے جرائم کی شرح بڑھ جاتی ہیں امن اور نظم و نسک کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے ان مسائل کے پیش نظر پناہ گزینوں کو سہارا دینے کے لئے ممالک تیار نہیں ہوتے دوسرا سوال ہے استلاحات کے وضاحت کرنا ہے پہلا انسانی حقوق دوسرا ماہولیاتی تباہی تیسرا انتہا پسندی پہلا والا دیکھیں آنگے آپ لوگ انسانی حقوق تو اس کا جواب دیکھیں آپ پر ایک انسان اور سماج کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لئے جو حقوق ضروری ہیں انہی انسانی حقوق کہتے ہیں انہا انسانی حقوق کا تصور قدرتی حقوق سے تصور سے ماہولیاتی انسانی حقوق میں زندہ رہنے کا حق روٹی کپڑا مکان تعلیم اور حفظانے سے ہے جیسے اہم حقوق شامل ہے انسان حقوق کے ملک کے تمام شہریوں کو دلانے کی زمینداری اس ملک کی حکومت کی دوسرا ہے ماہولیاتی تباہی تنزلی یعنی آلودگی نہیں جواب دیکھیں یہاں پہ بھی اس کا آپ کو چار پوائنٹ دیا ہوا ہے آپ لوگ چاروں پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا اور چوتھا یہ یہ اس کا انصر ہے تیسرا والا ہے دہشت گردی دہشت گردی کا انصر آپ کو اس طرح سے دیا ہوا ہے انہا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پوائنٹ آپ کو دیا ہوا اس طرح سے اس کا انصر لکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے سوال میں انتہا پسندی ہے انتہا پسندی مطلب دہشت گردی انتہا پسندی مطلب دہشت گردی یہاں پہ آپ کو مطلب کے ساتھ بتایا گیا ہے سمجھئے اس کے بعد ہے تصوراتی خاقہ مقمل کیجئے وجوہات ماہولیاتی تباہی ظاہری اثرات تدارک کی تدابیریں جواب وجوہات آپ کو یہاں پر دیئے ہوئے ہیں ظاہری اثرات آپ کو دیئے ہوئے ہیں چار چار پونٹ آپ کو دیئے ہوئے ہیں نئی نئی بیماریاں گاڑیوں کی سوطی آلود اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے اس کی تدار کی تدابیریں بتائی گئی ہیں کہ جنگلات مضافہ کرنا وغیرہ اور چار اس کے بعد آتا ہے انسانی حقوق کے قیام میں بھارت کا کردار واضح کرنا ہے آپ لوگوں کو تو دیکھیں اس کا جواب یہاں پہ آپ کو بھی چار پونٹ میں دیا ہوا ہے اس کو آپ کو لکھ لینا ہے اس وجہ سے ان حقوق پر کوئی روک لگاتا ہے تو اس شخص کو دالت میں دادرسی کا حق حاصل ہے اس کے بعد آتا ہے دہشت گردی یعنی انتہا پسندی کے اثرات بیان کرتے ہو اس پر قابو پانے کی اقدامات تجویز کیلئے دہشت گردی کے اثرات کیا لکھے ہیں وہ لکھنا ہے آپ کو پہلے یہاں پہ دہشت گردی کے پانچ اثرات بتائے گئے ہیں اس کے بعد دہشت گردی پر قابو پانے کے لئے اقدامات بھی دیئے گئے ہیں یہ تو اس سبق کے سوال و جواب جو میں نے آپ کو بتائے یہ آپ کے پولٹیکل سائنس سیاسیات کا آخر سبق تھا اگر آپ اس کے پہلے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کے لنکھ ڈسکرپشن میں دی ہے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں بائی شکریہ